گورلن کبوتر تیڈی پیر بھی دکھانے لگیں کیونکہ وہ پھر خالی دو جوڑے ہوتے تو ایک آدمی کی ریکویسٹ پوری ہو جاتی ہمیں دو جگہوں سے رنگ آ رہے تھے جو اس میں گورلن کبوتر ہے یہ اسپیشلی اسلامباد کے بھائی کی ریکویسٹ پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہم نے فیمیل پہلے کوئی آر لگائی تھی انہوں نے چینج کروالی ہے اور ایک یہ ہم تیڈی پیر ساتھ لگوا رہے ہیں یہ بھی سستا تیڈی ہے کوئیس کا پچاس ہدار ایک لاکھ سے کوئی تعلق نہیں ہے سیکنڈ نمبر پہ ایڈمن نے مجھے ایک پڑچی پکڑائی ہے جس میں بہت سارے سوالیں بھائی جان میرے لیے جتنا پوسیبل ہو سکا میں کوشش کروں گا میں ان سارے سوالوں کا ایک ایک کر کے جواب دوں لیکن جو چند سوال تھے جو بڑے اہم تھے اور جس کا میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے جواب دوں اس میں سب سے پہلا سوال یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چڑی مار ہیں اور یہ کبوتر ہم پگڑتے ہیں تو سب سے پہلے کلیرنس دے دوں میں ہمارا بہجن کوئی ایسا تعلق نہیں ہے ہمارا ایک نیٹ ورک ہے جو دو ہزار تیرہ سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا لاہور میں پر ایمنٹ ہمارے پر چھتے ہیں جہاں سے ہم کبوتر سیل کر کے لے کے آتے ہیں پرچیز کر کے سیکنڈ نمبر پہ ہماری اپنی بریٹ ہے جن کے ہم بچے بھی تیار کراتے ہیں اور تھرڈ نمبر پہ ہمارے پہ سپیشلس کبوتر ہیں جو موہر کھائی ہوتی ہے یا جن کے پاؤں میں موبائل نمبر ہوتے ہیں اس لیے ہمیں کسی بھی بھائی کی کسی بھی بات کا برا نہیں لگتا برا اس کو لگ رہا ہوگا یا گالیاں ہمیں وہ انسان دیتا ہے یا الٹے کمنٹس وہ دیتا ہے جو خود چور ہوتا ہے جو آدمی چور نہ ہو جو گندہ نہ ہو جس نے کبھی کوئی غلط پرندوں کے ساتھ غلط میڈیسن نہ دی ہو ان پہ ظلم و ستم نہ کیا ہو اس کو کس بات کا برا لگے گا بھائی جن میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے ہم لوگ ہیں لوگ کو دعا دینے والے لوگ ہم دعا کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے صحیح ہے یہ برڈز آپ کے سامنے ہیں ان میں کوئی مہنگا برڈز نہیں ہے سیکنڈ نمبر پہ آپ کو ایک بڑی ٹیکنیکل میں بات بتاتا ہوں پڑھے لکھے لوگ کئی دفعہ جہلوں لی بات کر جاتے ہیں اور میں لیے حیران کن ہوتی ہیں بہت نہیں یہ جو برڈز آپ کے سامنے اس وقت پھر رہے ہیں یہ جتنی میند ہے یہ ساری استاد لوگ کرتے ہیں دن رات ایک کر کے سہری کے وقت سے اٹھے ہوتے ہیں رات ایک ایک ڈیڑڈ بے تک ان کے ڈیڑوں پہ رونک ہوتی ہے دو دو سو شاگرد آکے بیٹھے ہوتے ہیں بوتلے پی جا رہی ہوتی ہیں روٹی کھائی جا رہی ہوتی ہے رات دن میند کر کے جب وہ اس طرح کا ایک انٹیک پیس تیار کرتے ہیں اور اس کی دھوم پہ چھے آٹھ مورے لگتی ہیں تو کیا بھائی جن یہ برڈ ہے یہ کیا کرے بیچارہ اگر اسے زیادہ تھنڈا کر دیں اوپر سے بادل آ جائیں بارش ہو جائے یہ کہیں سو جائے اور کوئی اسے پکڑ لے اس میں اس پرندے کا کوئی تصول نہیں ہے قسمت خراب ہوتی ہے اب یہ برڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے اب اسے برا ماننے لی بات کوئی نہیں ہے ہم اس کے قدردان ہیں ہمیں پتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے ٹھیک ہے اس لئے لوگ برا نہ مانا کریں لوگ الٹے چیدے کمنٹس کرتے ہیں بھائی جن وہ ان کمنٹس کا میں کیا جواب دوں میں کمنٹس کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا اس لئے نہیں دے سکتا کہ جن کے دل کے ٹکڑے ہیں یہ کبوتر وہ ہوں تو وہ جواب بھی دیں لوگ کبوتروں کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے برا کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی جن یہ آپ ہی لوگوں کی خدمت کے لئے میں نے کلیکشن جمع کی ہے ساری جتنے مالک مجھے مل جاتے ہیں وہ واپس پیسے دے کے واپس لے کے جاتے ہیں لوگ تو اپنی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اتنی مہنس سے سو بچے چھوڑ کے دس بچے لگائے اس مالک سے پوچھیں کہ اس کے لئے دس بچے کیا قیمت ہے ہم سے نہ پوچھیں کیونکہ دفتروں میں بیٹھ کے اچھی انگلیش بول کے کوئی کبوتر باز نہیں بن جاتا یا جس کی جیب میں چار پانچ لاکھ روپے ہیں وہ کبوتر باز نہیں بن جاتا لوگ سمجھتے ہیں جس طرح باقی پورے پاکستان میں جس طرح ہو رہا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ شہزادہ بن جائے ایسا ممکن نہیں ہے بھائی جن یہ کبوتر بازی ہے آپ کو گٹے گڑوں میں استادوں کے بیٹھنا پڑے گا ان سے ولد سیکھنا پڑے گا بیٹھ کسے کہتے ہیں ناخون کسے کہتے ہیں پر کیا ہوتا ہے دم کیا ہوتی ہے پلکے کیا ہوتی ہیں جوڑ کیا ہوتی ہے ہڈی کیا ہوتی ہے لکھ ماننا کیا کہتے ہیں دم چھڑکنا کسے کہتے ہیں لوگوں کو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اسمان پر پرندنے دم چھڑکی تھے اس کے معنی کیا ہیں تو اس لیے سب بھائیوں سے ہماری ریکویسٹ ہے بھائی جن آپ اپنا شوق کریں یہ پیچ یہ جو ہم نے اپنا چینل بنائیا ہے یہ ہم نے آپ لوگوں کے شوق کے لیے بنایا ہے ہماری کسی سے کوئی نہ لڑائی ہے نہ کوئی لاغت بازی ہے ہم سب سے پیار کرنے والے لوگ ہیں اور سب کو دعا دینے والے لوگ ہیں تو جن جن لوگوں نے بھی مجھے گالیاں لکھی ہیں یا مجھے برا بلا کا ہے یا مجھے فروڈیا کا ہے جھوٹا کا ہے بھائی جن ان میں ایک برڈ میرا کب ہے یہ آپ کو چار برڈ میں دکھا رہا ہوں ان میں ایک بھی میرا نہیں ہے میں کیا ان کی گالی کا جواب دوں نے میں با کوئی جواب بھی نہیں ہے ہاں جو جس کے گھر کے یہ بچے ہیں وہ سامنے ہوں تو وہ آپ کی گالی کا جواب دیں گے میں نہیں جواب دے سکتا میں تو نوٹ خرچ کر کے پرچیس کر کے لائے ہوں آپ کو پسند آتے ہیں آپ لیں نہیں پسند آتے ہیں نہ لیں لیکن اتنے پتنے پیارے آپ لوگوں کے نام ہوتے ہیں جب ایڈمن مجھے پرچی بھیجتا ہے کہ بھائی جن فلا نام کے آدمی نے یہ کمنٹس کی ہیں تو میں ایڈمن کو سب سے پہلے یہ جواب دیتا ہوں کہ اس بچے کو اپنی نسبت کا ہی نہیں پتا کہ اس کے ماں باپ نے اس کا نام رکھا کس کے اس پہ تھا آپ اپنے ناموں کی ہسٹری میں جائیں بھائی جن جو آپ کے ماں باپ نے بڑے پیار سے آپ کے نام رکھے ہیں پہلے ان ناموں کا مطلب جانے کہ اسلامی ہسٹری میں اس ناموں کے مطلب کیا ہیں پھر کمنٹس کرتے ہوئے سوچیں آپ کہ ان کمنٹس کے ساتھ اور ان گندی باتوں کے ساتھ گالیوں کے ساتھ آپ کا نام بھی تو لکھا جا رہا ہے نا اور اس نام سے آپ کا خاندان یا آپ کا تعلق نہیں ہے اس میں اسلامی ہسٹری ہے پوری ان ناموں کے ساتھ تو سب سے پہلے بھائی جن آپ لوگ اپنے ناموں پر توجہ دیں آپ کو نہیں میرا پیج اچھا لگتا میرے کبوتر اچھے نہیں لگتے میری باتیں اچھی نہیں لگتیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کچھ کرنے کی لائک کرنے کی یا شیئر کرنے کی یا کمنٹس کرنے کی لیکن سب سے پہلے اپنے ناموں کو سیکیور کریں کیونکہ میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ ایسے مبارک اور ایسے اچھے نام جن کا نام زمانت ہوتی ہے اسلامی ہسٹری میں ان کے کمنٹس سارے ہوتے ہیں ایسے گندے قسم کے میں تو حیران ہو جاتا ہوں ہماری بدنامی ہے بہجن مسلمانوں کی ہے مسلمانوں کا ایک نام ہے پوری دنیا میں لوگ عزت اترام سے دیکھتے ہیں ہمیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان ناموں کے بیچے معنی کیا ہیں اسلام کے اس لیے آپ سے کہتا ہوں جذبات میں آنے کی بہجن کوئی ضرورت نہیں ہے یہ معصوم پرندوں کا شوق ہے میں خود بہت شوقین آدمی ہوں آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے آپ کو نئی پیچ میرا پسند ان لائک کرنے ختم کرنے بعد اتنے اتنے اچھے استادوں نے پیچ بنائے ہوئے ہیں ایک لاکھ کا جوڑا دو لاکھ کا جوڑا دس لاکھ کا جوڑا پانچ لاکھ کا جوڑا بھائی جن آپ ان کے پیج دیکھیں اور وہاں سے کبوتر پر چیز کریں مجھے بہت خوشی ہوگی لیکن کچھ ایسا نہ کریں آپ کہ جس سے میرا بھی دل دکھے اور دیکھنے والے جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ ان کے پاکستان میں اور ان کے مذہب میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ ان برڈز کا کیا قصورت بھائی جن یہ بتائیں آپ اگر یہ مسجد کے منار پہ سو گیا یا پانی کے ٹینکی پہ سو گیا یا کسی سفیدے پہ سو گیا اس میں اس برڈز کا کیا قصور ہے اس کے مالک سے پوچھے نا اس نے ہیوی ڈوز نسکہ کیوں دیا اسے اور ریڈی جب چھ مورے کبوتر کھا بیٹھا ہے آٹھ مورے کھا بیٹھا ہے کیا ضرورت ہے اس دن بھی رات بٹھانے کی اسے پھر سے میں یہ کہوں گا اگر میری بات کسی کو بری لگ جائے تو میں معذرت کرتا ہوں لیکن کوشش کریں مسلمانوں کو پاکستان کو پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا کریں آگے بڑھا کریں آپ کیونکہ یہ برڈز کا شوق پوری دنیا کا ہے جس وقت آپ کوئی الٹی سی دی بات لکھتے ہیں تو وہ خالی پاکستان میں نہیں دیکھی جاری ہوتی میرا انٹرنیشنل چینل اور انٹرنیشنل پیج ہے پوری دنیا سے مجھے ڈیلی کے ٹیلی فون آتے ہیں اور کمنٹس آتے ہیں اس لئے آپ سارے بھائیوں سے مریفت جائے کہ لکھنے سے پہلے ایک دفعہ جو آپ کے ماں باپ نے آپ کا نام رکھا ہوتا ہے اس کو ضرور فوکس کریں کہ آپ کے نام کیا ہے اور آپ لکھنے کیا لگیں Thank you very much